اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خوب حسنی زمین شمع دوستان وعزیزان خوب حسنی زمین بازم خوب بازم خانوادہ شمع خوب بازم خانوادہ شمع خوب بازم صدیب خوش میں گزران زندگی خوش میں گزرا شب ہمین دوستان بخیر شب ہم بخیر انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشتی باشی انشاءاللہ شمع خمچتنی سلامت باشی خود دوستان ماں امشار چھوی خانی امشار ماں درس حدہوں واجہی جدید مینا میسے دلے واجہی خود دوستان مت نہ درس قبلی خان دی شماں مت مخان دی دوستان ہمیں فقط ایک نفر فرستہ دے چرا دوستان شماں نہ فرستہ دید مت چرا نہ فرستہ دید خود ماں زہین فاطم خوار سلام شماں خوب ہستی دیر ہو جاتی ہے نا اس لیے دیر میشے بھلے چرا ٹائم ہو جاتا ہے نا نو سوانو ہو جاتا ہے کھانا کھانے کام سمیت نہیں چرا مطلب دیر غزامی خود ہی چ شو پر شو پر شاند کی پر شاند مکنید بھٹیں بھٹیں بچی بھٹیں خیلی خوب ماں امشم چھ میخوینم شما داری چی کار میکنید من دارم با شما صوبت میکنم شام خوردید نا دارانکوردم این شب چھوڑی؟ این شب آدست آدست می خوری؟ بلی خیلی خوب، هوا چھ دور است؟ هوا گرم است خیلی خوب، ازرا خاتون خوار سلام، شما خوب هستی؟ والایکوم اسلام، بلی من خوبم شما خوبی؟ خوبم متشکترم خرمانده، شما خوب هستند؟ بلی انا خوبند خوش می گودرد؟ بلی زندگی خوش می گودرد امشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشین شما مل چنین شما داشتی چتا مکار دی؟ داشتا من غزا نی بخت محمد مخورد چھ بختی شما؟ امروز بی آور پاکت بیرنج بخوش می گود بختم بلی خوب، بلی خوب حال توجچے توڑه؟ خوبه، خو بے حال خوبی، خانمادر شما خوب ہستن؟ خانمادر شما چی خبر؟ خوش می گوزرم؟ خوش می گوزرم انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی ساشتباشی شما حمام جنین آرامی شما خو جبودی؟ من شما خو جبودی؟ خیلی آرامی شما چندبو خیبودی؟ خلاس نہیں مانی؟ بھائل آوام شما خو جبودی؟ مراسی میں؟ مراسی میں؟ مراسی میں؟ خوش؟ خیلے خور خیلے خیلے خور کر تک مجبور بلے سلام آگا خوبم شما خوبی بلے آنها خوبم بلے زندگی خوش می گزرد شما داری چی کار میکنونی من در حال استم بلے من در سالون استم سالونی چی سالونی ازدواج بلے من در سالونی ازدواج شما در مراسی میں ازدواج رکھتی شما بلے آگا مراسی میں برادرم خوب خودا خیرے تلو درست نوشتہ کنٹینیو بلے ادامی دادم ہے نا بلے درست نوشتہ ادامی دادم بلے ادامی دادم یعنی کنٹینیو کرنا ان کے بعد آئی نہیں آئے گا نا نوشتہ نوشتہ ادامی دادم یعنی کنٹینیو کرنا خوب کائنات خواتے میں شما شام خور دی ادامی دادم ادامی دادم ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے سلام شما خوب ہم خوب ہم خوب ہم خوش 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 شما داری تکار می کنی خوش 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 مزد بود خوش مزد بود خوش مزد بود شما متن خان دین درسائی گوزشت متن خان دین شما نا آگا حضر خاتون خواب شما مای کو ببردین خوش مزد بود سکینه سلام شما خوب هستی ناملن سلام خوبم شما خوبی خوب ہم متشکترم خانوادر شما خوب ہستان بلی آنا خوب ہستان خانوادر شما چھ خبر آنا خوب ہم شما داری چھکار بھی کنید دارم گزا میں پزم چھ بھی پزی حلیم میں پزم حلی خوب حلی خوب شما واجہائی جدید نوشتی پہ نوشتی خوب تحسین فاتح میں تحسین فاتح میں سلام خوب ہستی شما علیکم سلام من خوب ہستم شما خوبی خوب ہم متشکترم خانوادر شما خوب ہستان بلی آنها خوب ہستان خانوادر شما چھ خبر آنا خوب ہم خوش مگزرد بلی خوش مگزرد شما داری چھ کام میکنید من درس میخاناو خوب آجائی جدید نوشتی بلی نوشتی بلی نوشتی خوب شما کو فرمائید ما ایک شک چھ مینداری چھ میکنیم ما داری چھ میکنیم ما داریم درس حیب داؤں شتر و بیابان میخانیم شتر و بیابان شتر و بیابان میخانیم شتر بشتر چھ میکنیم کشتی بیابان شتر بیابان میکنید کشتی سہرہ کشتی سہرہ یعنی یعنی خود پر میکنیم کیا سہرہ کشتی سہرہ مینا ویسی دوستان تیسیل فوچے میں ازرا خاتم خواہا نوش تیر کنچے فوچے میں کائنا فوچے میں بالے والے دل کائنات فوتے میں عزو اکس بے گیرید کائنات فوتے میں عزو اکس بے گیرید بالے آغای نحل شبنوشتی ذہین فوتے میں خواہر سالا اگر ادام دادن کنٹی نیو کرنا ادام دادن ماں ماں در تا در سے شمو دہوں کتاب چاروں خاندے ہم والان کتاب چاروں را ادام می دہا کتاب چاروں را ادام می دہا آسانی سے بسادگی یعنی براہتی خدا وان بسادگی در شطور ان چیز ہارا گزاشتے ہیں بڑی آسانی سے بڑی سمپل طریقے سے خدا نے چیزیں خودم کے اندر رکھی ہیں اندک ہے اندک اندک ہے اندک اندک باوند خانی دوستان ادام دادان ادام دادان اندک باہر باہر بوژ باعث باہر سبب راہ رکھتا نہیں زیاد سبب خستگی باعث خستگی می شود باعث خستگی زیادہ چلنا تھکان کا سبب باعث خستگی باہر سبب بر شطور چیز ہے زیادی بار می کنان بر شطور بر پشتے شطور بر پشتے شطور چیز ہائے زیادی بار میکنند متوجہ استے دوستان یعنی کی تحسین فاطمہ یعنی کی بر پشتے شطور چیز ہائے زیادی بار میکنند تحسین فاطمہ مشغولی حضرت خاتم خواہ شما بے فرماید غنچ فاطمہ زہین فاطمہ خواہار بے فرماید بر پشتے شطور چیز ہائے زیادی بار میکنند میکنند کرتے ہیں ان کے کمر پر بوزھ لادتے ہیں بار کے مانا لادنہ بار کے مانا لادنے کے بھی ہیں بار کے مانا لادنے کے بھی ہیں لادنہ مینہ بھی سید خوب تحسین فاطمہ ناویش شما مشکل انٹرنیٹ ہی داری ہے مشغولی بلی نشتہ بھاگا مشغولی بار یعنی بوجھ کو بھی کہتے ہیں لادنہ یعنی بر پشتے شطور چیز ہائے زیادی بار میکنند چیز ہائے زیادی بار میکنند بہت سی چیزیں بوجھ لادتے ہیں بر پشتے شطور بر پشتے شطور بر پشتے شطور نکت پاک کنندوستان باری آتا بیا难 Até جو لوگیری کردان جو لوگیری با معد expensive جو لوگیری کردان جو لوگیری کردان جلو گریری کردان جLo گریری کردان چار بی 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 چار ب ہم درون ہے نا درون 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 زندے مااندان زندے مااندان شدید 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 رکنا شرب شدید 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 شبید شدید اندیشے کنید، اندیشے کنید، اندیشے کنید، خدا بات چھگونے شطورہ آفری دیاست یعنی غور و فکر کیجئے خدا نے ان کو کیسے خلق کیا ہے کیسے خلق ہوں چھگونے یعنی کس طرح چھگونے یعنی کس طرح حامل یعنی بوج بوج درور انسائیڈ، درور یعنی انسائیڈ زندے ماندن اندر زندے ماندن رہنا شدید، کس کے ہاتھ اسٹر ہے یہ حضرہ ساتھ موبائل بجرہ ہے کہیں سنسناٹ ہو رہی ہے شن کہتے دھول ریٹ مطابق شدید دوستہ نہیں ہے شن جلوگیری میکنان رین کو ایسے روکتے ہیں اونٹ کی پلکیں روکتی ہیں مطابق جاستی شن پاک کنم دوستان یہ کاروان بتا دے لاست والا شن خوب بابن پہ خالی جلوگیری کاردان جلوگیری کاردان پلک کھائیے شتور اشین جلوگیری میکنان اونٹ کی پلکیں دھول مٹی کو روکتی ہیں ریت کو روکتی ہیں چربی برک پشتے چربی وجود دارات نکا کنید بوستان خداوان شتور را چھے گونے آخری دیاز خداوان شتور را چھے گونے آخری دیاز خدا نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے ہم چیزہ زیادی شتور چیزہ زیادی حملی میکنان بہت سے چیزیں بوجھ اٹھاتا ہے وہ خوب دردرونے درون یعنی دردرونے پشتے شتور چربی وجود دارات اس کی کمر کے اندار چربی موجود ہے مثلا زندے ماندان زندے ماندان زندے ماندان زندے ماندان خدید شدور خان دین بلے خاندین بلے آگا بلے خاندین فرور افتان فرور فرور افتان فرور افتان مینویسی قابل تاواجو قابل تاواجو فرور افتان فرور افتان فرور افتان مجرد خاندین افتان اغ خاندین اغ مینویسی گھردو گھبار گھردو گھبار دھون مٹھی گھونے گھونے لیٹر 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 ماں سے ماں سے ماں سے یعنی ریت جو ہوتی سمندر سے کنارے جو باری ٹوٹی ہوتی ہے نا باری ٹوٹی ہے ریت اسے کہتے ہیں ماں سے محافظت 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 بہلے محافظت بے نویسی دوستان مشین چالو کر دے بہلے مشین چالو کر دو بھائی کون چل لارہا ہے بہلے بے نویسی دوستان بہلے یعنی اندر جانا بہلے کے اندر جانا نہیں گڑ جانا اب پھر ہو گئے بہلے نہیں اب تو نہیں بہلے بہلے لوگ اتنے لیٹ کیوں ہو رہے ہیں لوگ اتنے لیٹ کیوں نہیں ہے گنچے فاتما بھی لیٹ ہے آپ دیکھئے بہلے 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 نمی دو نام گڑ جانا قابل توجہ یعنی قابل توجہ یعنی توجہ قابل توجہ قابل توجہ قابل توجہ قابل توجہ قابل توجہ ویویییییشی گرد غبار یعنی ضرور مٹی جب ضرور مٹی مطور صدیل نمی دل شن کے معنی دیکھئے ہو شن کے معنی صحیح کر رہی ہے کوہانیں بولے گی نا شن کے معنی غلق دیئے ہیں میں نے ماں سے کے معنی ہے وہ جو میں نے شن کے معنی لکھوائے ہیں ریت شن کے معنی کنکریاں کنکریاں درست کنی دوستان درست کنی شن یعنی کنکریاں ماں سے یعنی ریت گونے یعنی کسم ماں سے یعنی دول مٹی لیٹر یعنی لیٹر لیٹر یعنی لیٹر ماں سے یعنی ریت ماں سے یعنی محافظات یعنی حفاظت حفاظت شن کے معنی ہے کنکریاں بلے نوستی دوستان ملے آتا ہے گونے یعنی کہتے ہیں خدا انگونے خدا انگونے آیات خودشرف بیان میں کنات خدا خداوان انگونے آیات خودشرف بیان میں کنات یعنی خداوان اس طریقے سے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اس طرح سے اس پرشم پرشم بھی کہتے ہیں لیٹر یعنی بلے 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 بابا شکھاری پورو رفتان پورو رفتان در ماں سے پاہائے مردم فورو میروان پاہائے مردم فورو میروان یعنی ریت کے اندر لوگوں کے پیر ریت میں چلے جاتی اندر گڑ جاتے ہیں قابلے تواجیو قابلے تواجیو قابلے تواجیو کوہان شتور کوہان دارات ودر کوہان چربی دارات بلے شتور می توانت شتور می توانت در سہرہ بلے در گردو خبار در گردو خبار ہم حرکت دیناتا ہے گونے بلے شتور چند لیتر آب می پورا بلے چند لیتر آب می پورا ماں سے در سہرہ ماں سے وجود دارات محفزت می کنا محفزت می کنا محفزت می کنا ریت سے بچانے محفزت می کنا دلی نمی چی دوستان دلی آغا نمی چکم بات اس محفزت مخزن مخزن یعنی مخزن 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 وسیر 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 ویدی حمچنین حمچنین یافتشدن 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 خود دوستان بٹوڑا کون جانتا ہے آپ کے ہاں بٹوڑا جانتے ہیں آپ میں سے کوئی نا آجا کیا بٹوڑا کسی کہتے ہیں بٹوڑا ہمارے الاختے میں بٹوڑا کہتے ہیں ابھی میں نام دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ابھی میں آپ نام دوں گا تو سمجھ میں آجا نام دے رہے ہیں یا ڈرو کر رہے ہیں ابھی میں نام دوں گا تو گاؤںوں کے اندر گاؤںوں کے اندر گاؤںوں کے اندر گاؤں نہیں ٹیک نہیں گاؤںوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو گیس چولے چلنے لگیں پہلے گوبر سے بنا کے اپلا جسے کہتے ہیں کیا بولتے ہیں جی آپ کیا اپلا کہتے ہیں گوشہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نہیں سمجھے آپ لوگ اپلا سمجھ گیا ابھی اسے کنڈی بھی بولتے ہیں کنڈی بھی بولتے ہیں اون لائن ملتے ہیں بھی ب pes کے و برسیں اٹھتے موٹے بڑے بڑے بناتے تھے اپناعمال choice آپ کیا کہتے ہیں جی آقا پہاڑ پہاڑ کہتے ہیں جس میں اپلے بھرے میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ہمارے ہاں سے بٹوڑا کہتے ہیں تو ہماری کلاس میں ایک تھے جرار بھائی ہمارے کلاس ساتھی وہ تفریح کرتے تھے ایک دن پوچھنے لگے کلاس میں آپ کہاں سے کیا کہتے ہیں تو کسی نے کہا بٹوڑا کسی نے کچھ کسی نے کچھ تو اپنا آپ کو بتانے کیونکہ ہمارے ہاں سے کہتے ہیں مخزانے گوبرے خوشک مخزانے مخزانے گوبرے خوش مخزانے گوبرے خوشک گوبرے خوش کیا نہیں سوکا گوبر گوبر سوکے سوکے گوبر کا امبار سوکے گوبر کا امبار تو تفریح کرتے تھے وہ ایسی مخزان کہتے ہیں امبار کو امبار یعنی مجھے لگا کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اب بٹوڑا ہوتلا سمجھ میں نہیں آیا جی آگا نہیں آگا سمجھ جی آگیا سمجھ رہا آگیا نہیں آمین نہیں سمجھ لوگ گاؤں نہیں دیکھا آپ نے کبھی نہیں کبھی گاؤں کے اندر چولے کے اندر بھےس کے گوبر پا بناوا جو جلاتے ہیں وہ جلاتے میں نہیں دیکھا ہم자ین ہم جھنین ہم جھنین یا سیم سیم اس ہی ترہا یا سوڑھا نہیں یا سوڑھا نہیں ملنا 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 بلے آگا بک کنا بلے بک کنا بلے بک کنا خاتون خواہ شماں بھائی آپ کو بہت ڈسٹر کرتا ہے یا تو کم پنکھا ہوسا میں بھی تو بند کرے بیٹھتا ہوں جرمی میں یا تو پنکھا لگ کر دیئے یا مائک بند رکھی ہے بہت ڈسٹر ہوتا ہے ریکارڈنگ کبھی سن کے دیکھئے گا تو پتہ لگے گا کتنا ڈسٹر ہوتا ہے خوب دوستان پاک کو نام خوب دوستان انا را ہتمن بخانید انا را درس من بی فرصہ منی یا آمادہ رہی گا پھر یہ مت کہیے گا کسی دن کے اچانک سے کیوں سن رہے ہیں آپ پیچھے کے دو تین جو میٹر ہیں مت نہیں وہ مجھے یاد نہیں بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی بھول گئی نکالنا چاروں کے سن شطور بھی آبان چلیں نکتہ بات میں بتاتا ہوں پہلے نکتہ بہت آسان ہے دوستان واجئے مفرد اور جمع کے بارے میں ہیں یہ آپ پہلی ہی کتاب کے جو علیق داپک وہ تھی سب سے پہلی یہ چیز آج چیز اسی کے آخر میں مفرد اور جمع پڑے گا فاہ پھر دوسری کتاب میں بھی بہتا ہے کہ فارسی دبان میں جمع بنایا جاتا ہے یا تو ہاتھ کے ذریعے سے یا علیق و قنون کے بعض ایسی جو فقط ہاتھ سے جمع بندے ہیں بعض ایسی جو علیق و قنون سے ہیوان ہاتھ کچھ ایسے ہیں کہ جو دونوں سے بن جاتے ہیں شاگردان شاگردان برادران ضراختان لیکن کچھ اس میں سے ہوتے ہیں جو علیق و قنون سے جمع بنتے ہیں علیٰ اور قنون سے جمع بنتے ہیں علیق و قنون کے ساتھ جمع بنتے ہیں علیق و قنون کے ساتھ علیق اور قنون کے چ Malaysia علیق papers نباتات نباتات جمادات جمادات باہت جمادات نکتہ بہت آسان ہے اور ایک ہوتا ہے اس میں جم اس میں جم یعنی ایک سے زیادہ پہ تو دلالت کرتا ہے لیکن اس کا کوئی ویسے لفظ سے جما نہیں ہوتا لفظ اس میں نہ ہا ہوتا ہے نہ لیف و نون ہوتا ہے مثلا مردم جما ہے ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں نہیں لوگ لیکن اس میں نہ ہا ہے نالیف و نون ہوتے ہیں اس میں جم ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو علامت جم اس میں نہیں ہوتی لیکن ایک سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے بلی مالے مالے خیلی خوب یعنی مالے علامت جم نہیں ہوتی لیکن ایک سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے مردم لشکر مردم لشکر ملت قوم یعنی گروہ اب دیکھئے گروہ گروہ یا علیف و نون ہے یا کہیں یا ہاں ہے نہیں ہے لیکن یہ ایک سے زیادہ پہ پھر بھی دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں جم اس میں ایک ایسا اسم جو جمہ پہ دلالت کرتا ہے بلے مستان چاہاں بلے 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 بے گئیت کہ من متوجب شم کے شمک بھوش بھی کنیت بلے نگاہ کنیت وہ علیہ ہوتے تفریحات تفریحات مشکلات مشکلات بلے حیوانات بلے بلے اطلاحات بلے لیکن جو ورڈ ایسے ہیں کچھ ورڈ ایسے ہیں جو فارسی میں استعمال ہوتے ہیں اطلاعات انتخابات صادرات واردات بلے بہت استعمال ہوتے ہیں بلے اس میں جم لیکن جو یہ حیوانات نبتات جمع دات یہ عربی سے فارسی نہ آگئے ہیں کیونکہ عربی کے اندر علیف و تیہ سے جمع بنتی ہے مسلمات بلے عربی میں مغمنات عربی میں علیف و تیہ سے جمع بنتی ہے لیکن فارسی میں کچھ ورڈ ایسے ہیں جو علیف و تیہ سے جمع بنتی ہے حیوانات لیکن کچھ ایسے ہیں فقط فارسی میں استعمال ہوتے ہیں علیف و تیہ سے جمع بنے ہوئے اطلاعات ارتفاعات انتخابات صادرات واردات متعلیات لحظات نظرات وغیرے اس کا نکتے خیل یہ آگئے ہیں مفرد اسے کہتے ہیں جس میں علامت جمع نہیں ہوتی جیسے مسلم بیگیت بیگیت مسلم بیگیت یہ واحد یہ مفرد بیگیت کتاب کیف کتاب بیگیت بیگیت جم 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 برادران خوہران 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 یہ جمع ہے یہ جمع ہے کچھ جمع ہے اسے جو علیف و تیہ سے جمع بنتے ہیں اس میں جم ایک ایسا جم ہے کہ جو علیف و تیہ یا حال علیف و نون نہیں ہے اس میں لیکن ایک سے زیادہ دلالت کرتے ہیں بہ بہ نگاکنی شکو بیابان شکو بیابان 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 بھیچہائی وسیع خوش و بے دونے آبو بے دونے آب گفتAKI شوات بیابان بڑی جگوں کو بڑی سوکی اور بغیر پانی کی جگہوں کو کہا جاتا ہے بیابان kسے کہا جاتا ہے بیابان کسے کہی جگہوں کو بغیر پانی کی سوکی اور بڑی جگہوں کو یعنی وہ جگہ وہ بڑی بڑی جگہہ جہاں جو خوشکوں اس کو کہا جاتا ہے البتے البتے در ہر بیابانی مقدار بسیار اندکی عذاب یافت می شوہ البتے لیکن لیکن ہر بیابان میں مقدار بسیار اندکی بہت کھوٹی مقدار میں پانی یافت می شوہ پایا جاتا ہے بہت کھوڑی جگہ سے پانی پایا جاتا ہے متوجہ ہستی یعنی در ہر بیابان میں یعنی ہر بیابان میں مقدار بسیار اندکی بہت کھوٹی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے کہ ہمین مقدار آپ یہ اتنی ہی مقدار میں پانی باعث سدھے سبب بن گیا ہے کہ گیاہان و حیوانات بیابانی بیابانی جنگلے حیوانات اور گھاسکوس یعنی نبتات بے توانن بے زندگی خود ادامت ہیں تاکہ یہ پانی اتنی ہی مقدار میں پانی سبب بنا ہے کہ پیڑ پودے اور حیوانات بیابانی بیابانی حیوانات اور پیڑ پودے آپ کی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں بے توانت بے زندگی خود ادامت ہے آپ کی زندگی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں مقدار میں پانی میں کم مقدار میں حبی شطور یکی از حیواناتی ان حیوانات میں سے ایک ہے دیکھیں حیوانات حلیق و دے سے جبا ہیں شطور یکی از حیواناتی شطور ان حیوانات میں سے ایک ہے کہ انسان پر آئے مسافرہ کہ انسان سفر کے لیے وہ حملے بار بوجھ لادنے کے لیے دربی آمد 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 یعنی سہراؤں بیابان جنگلوں میں ازان استفادہ بوجھ لادنے کے لیے بوجھ لادنے کے لیے بوجھ لادنے اور سفر بوجھ بھی بیابان میں ان حیوان بیدونے خوردانے آب و علف یہ حیوان بغیر چارہ اور پانی پیئے تا چند ہفتے چند ہفتوں تک چند ہفتوں تک چند ہفتوں تک بغیر چارے اور پانی کے زندہ رہ سکتا ہے وہ اپنے کوہان کی چربی سے در ہنگا میں بیغزائی ہنگا میں بیغزائی بیغزائی کے موقع پر جب کھانا نہ مل رہا ہو اس موقع پر اپنے کوہان کی چربی سے بے عنوان غزہ استفادے میں کنا چربی کو کھانے کے دور پر موز کرتا ہے ہمین مغزن آبی در زیر کوہان ہم چنین اسی طریقے سے مخزن آبی آب کا امبار یعنی خزانہ مخزن یعنی پانی جمع ہونے کے جمع در زیر کوہان خوددارت اپنے کوہان کیلئے پانی کا امبار رکھتا ہے بے تدریج کیا آہستہ آہستہ آزان استفادے میں اس کو یوز کرتا ہے ان حیوان یہ جانوار ہنگا میں آب خردن پانی پیتے وقت می توانت حدود سل لٹر آپ بنوشت سو لٹر پانی پی سکتا ہے بتائیے سو لٹر پانی پی سکتا ہے شطوردارہ یہ پاہہ یہ بلند و قویات اونجھے اور مضبوط پیر لگتا ہے وین پاہہ اور یہ پیر اورا اس کو در حملے بارہ سنگین مدد کرتے ہیں کافے پاہ آیاش اس کے پیروں کے تلوے پہ گونے ایاز اس طریقے سے ہیں کہ در خاکھائیے نرم خورن مددی میں نیچے نہیں دھستے و براہت می توانت وڑے آرام سے می توانت اگر ماں سے ہاں ریت میں و شنہائیے نرم نرم سنگیزے کنکریوں میں آریکٹو میں چل سکتا ہے جی اپنے پیروں کی وجہ سے جو کہ زمین میں نہیں کرتے بی آرام سے کنکریوں میں بی آریکٹو میں نرم کنکریوں زمین میں ہرکتکنا حرکت کر سکتا ہے او دارائے دوگونے پلک در چشمانے خود می باشاد وہ دو طرح کی پلک اپنی آنکھوں میں دو طرح کی پلکے رکھتا ہے دو طرح کی کہ از یہ گونے ایپ قسم کی جو پلکیں ہیں برائے خوابیدن سوری کے لیے وہ از دیگری برائے محافظت چشمان اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھوں کے اپنی آنکھوں کے لیے توفان کے بعد توفان کے بعد توفان کے بعد توفان کے لیے یہ استفادے میں قرار یوز کرتا ہے وہ پہ سادگی بڑے آرام سے درمیان گرد و غبار شدید شدید گرد و غبار میں بے راہ خود ادامے مدر راستہ راقہ کنٹینیو کرتا ہے موہائی درون و بھیرونے گوشے شدور اونٹ کے اونٹ کے کانوں کے باہری اور اندرونی بار بے گونئی اس طریقے سے ہیں اس کے کان کے اندر اور باہر کے بار اس طریقے سے ہیں کہ از قرود شن بے داخلیان جنوبیری میں بنا دھول مٹی اور ریتا اس کے اندر جانے سے روکتا ہے خداوند شطورا خداوند عالم نے اونٹ کو موجودی قابل توجہ ویدانت خداوند عالم اونٹ کو قابل توجہ جانور جانتا ہے مخلوق جانتا ہے وہ در قرآن قریم میں فرمایا در قرآن قریم میں فرمایاتا ہے کیا ہے وہ کونسی آیات ہے عربی کون بولے گا آیا بے شطر نگاہ نہیں کنی کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کچھے گونے خلق شدے کئی پا خلق قد کئی پا خلق قد کس طریقے سے خلقیا یعنی آپ روٹ کے بارے میں غور افید کیوں نہیں کرتے کہ وہ کس طریقے سے خلق کیا گیا یہ قابل توجہ موجودات میں سے ہے اس سے توجہ کریں یہ اتنی قابل ہے بڑی تعجب ہوا رہا حیرت انگیز اور مخلوق آیت کا آدھا حصہ یاد ہے ایسے ہے لیکن اس کے پہلے کا جملہ بلے آبا بلے 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 انشاءاللہ دوستان حتما پردہ نکتہ رب خانید مطن رب خانید ومطن ہائی گزشتہ رب خانید بلے خانید بلے تو آپ لوگوں کی کلاس آج سے کیا رہے گی ہمیشہ آٹھ بج کے فیلحال چالیس منٹ سے دس منٹ ایکسرہ تیس کی جگہ چالیس آٹھ چالیس سے نو تیس آپ لوگوں کی کلاس اور نو تیس سے لوگوں کی رہے گی پہلے بلے حق و معیق باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما خدا حافظ خدا حافظ